اٹھائیس رجب کو جب گھر خالی ہونے لگا اور سامان باہر جانے لگا شہدادوں کے بستر بھی اٹھا دیئے گئے علی ازغر کا جھولا بھی باہر چلا گیا تو شغرا حیران ہو کر گھر کو خالی ہوتے دیکھ رہی تھی تو کہتے ہیں کہ چکے چکے آنسوں بہتے رہے جب ماں نے دیکھا اور جب پھپی نے دیکھا تو ماں اور پھپی دونوں شغرا کے پاس آکے بیٹھ گئے تسلی کے لیے لیکن شغرا بار بار پوچھت پھپیا ماں یہ گھر کا سامان کہاں جا رہا ہے لیکن ماں سے ایک ہی بات کہتی تھی بار بار کہتی تھی ام ماں صبح سے علی اکبر گھر میں کیوں نہیں آئے یہ بھئیہ علی اکبر آخر صورت کیوں نہیں دکھاتے آپ سلامت رہیں آپ کے گھر آباد گریہ تو ہو ہی رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب بھی یہ مسائب سنیں گے تو بعد میں بھی آپ روئیں گے دو چار جملے بس ادا کرنے ہیں یہاں تک کے سواریاں تیار ہوئیں اور اس کے بعد سب سے آخر میں حسین آئے دیکھا زینب اور امی لیلہ صغرا کے پاس ہیں پہلوں میں حسین بیٹھ گئے اور صغرا کے بازو کو پکڑ کر سورہ علم کی تلاوت شروع کی صغرا پہ دم کیا پھر صغرا نے باپ کا چہرہ دیکھا اور کہا بابا ہم نہیں جائیں گے کیا کہاں صغرا ہم تمہیں کیسے لے جائیں گرمی کی شدت ہے راستے کا سفر بہت تکلیف دے ہے ہم تمہیں کیسے لے جائیں تمہیں بخار ہے تم سفر کی عذیت برداشت نہیں کر سکتی ہو یہ کہہ کر حسین اٹھ گئے گلے سے لگایا لیکن پھر صغرا نے کھپی سے ایک شکوا کیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جا رہے ہیں لیکن اب میں جب سب واپس آئیں گے سفر سے میں سب سے بات کروں گی لیکن میں چچا بات سے نہیں بولی جینب نے کہا بیٹا چچا سے کیوں ناراض ہو گئیں کہ پھپی اممہ صرف اگر چچا بابا سے کہہ دیتے کہ صغرا کو لے چلو تو بابا مڑھا لیکن چچا تو شبا سے آئی نہیں رہے گھر آباد رہے تمہارے کیا گریہ ہے کیا نورانی مجلس ہے اللہ نظر بس سے بچائے بس سنتے جاؤ اور میری طرف دیکھتے جاؤ ایک بار حسین باہر برامد ہوئے دیکھا مرتجز عباس کا گھوڑا ادھر دیکھا اقاب علی اکبر کا گھوڑا دیکھا کہ سر کو چھکائے ہوئے علی اکبر اقاب کی طرف بڑھ رہے تھے وہیں سے آواز دی بیٹا علی اکبر ادھر آؤ سوار نہیں ہونا واپس آئے جی بابا فرمائیے کہا علی اکبر گھر میں جاؤ سورہ سے پہلے رخصت ہو لو کہا بابا ہمت نہیں پڑھتی بابا ہمت نہیں پڑھتی کہا نئی علی اکبر جاؤ جاؤ سر کو جھکائے ہوئے خاموشی کے ساتھ اسمت سرہ میں واپس آئے دیکھا گھر پورا خالی تھا بی بیاں سب سوار ہو چکی تھی ایک در پر نانی ام سلمہ قریب ہی دادی ام البنین لیکن ایک در پر تنہا سغرہ اکیلے در کو ہاتھ سے تھامے سر کے بال پھلے ہوئے آنکھ سے آنسو بہتے ہوئے سر کو جھکائے ہوئے سغرہ کے قریب آئے کہا سغرہ خدا حافظ ایک بار سغرہ بی بی نے اپنا سر علی اکبر کے شانے پہ رکھا اور بلک بلک کر کہنا شروع کیا میرے گھر کے چاند تجھ سے ہی تو اجالہ تھا چاند چلا جائے گا گھر اندھیرہ ہو جائے گا اے بھائیہ علی اکبر مجھے نہیں پتا اگلے جملے تم سن پاؤگے اور اس کے بعد خط سن پاؤگے کہ نہیں لیکن میں میں ہمت پیدا کر رہا ہوں کہ سارے جملے سنا دیے جائیں ایک بار کا بھائیہ ہم کو تو نہیں لے جا رہے بابا لیکن ایک بات یہ تو بتا دو کہ قافلہ کہیں تو ٹھہرے گا بابا کہیں تو منزل کریں گے کہیں تو ٹھہریں گے کہیں پر تو کھر لیں گے تو بھائیہ علی اکبر تم وعدہ کر لو مجھ سے جب بابا سکون کے ساتھ ایک جگہ ٹھہر جائیں گے تو تم آوگے سغرا کو لے جاؤگے تو علی اکبر بھی رونے لگے کہ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں ہاں جہاں بابا ٹھہریں گے میں آؤں گا پھر تمہیں اماری میں بٹھا کے لے جاؤں گا میرا بادا ہے سغرا کے آنسو کچھ رک گئے لیکن پھر سوچ کر پھر رونے لگی کہا لیکن بھائیہ علی اکبر اتنی تو میں بیمار ہوں میں اتنی تو بیمار ہوں اچھا تو پھر دیکھو ایسا کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ منگنی تو تمہاری ہو رہی تھی باچی چل رہی تھی جب بابا کہیں تھہریں گے تو پھر تمہاری شادی بھی ہوگی تو بغیر سغرا کے شادی نہیں کرنا ارے بھائیوں جو بہنوں والے ہو سر پیٹ کے رو میری بہنیں جن کے جوان بھائی ہیں تصور کریں تصور کریں کہ بیاہ میں بلانا علی اکبر اگر سغرا نہیں جائے گی تو پھر نیک کون مانگے گا دوپٹے کا آنچل بھائی کے سر پہ کون ڈالے گا سکینہ تو چھوٹی ہے میں تو تمہارے قطعے برابر ہوں میں آنچل ڈالوں گی بھول نہ جانا علی اکبر بلکتے گئے علی اکبر روتے گئے آنسو بہتے گئے ایک بار چیف کا سغرا نے کہا مگر بھائیہ علی اکبر بیمار ہو نہ ہو سکتا ہے تمہارے بیعہ سے پہلے سغرا مر جائے تو ایسا کرنا علی اکبر جب دلہن بیعہ کر آ جائے تو سب سے پہلے دلہن کو لے کر سغرا کی قابل پر جنت البقی میں آنا آگے آگے علی اکبر پیچھے پیچھے سغرا بھائی کو گھوڑے پر بیکھتے بہن پردے سے دیکھتی رہی علی اکبر سوار ہوئے خافلہ خافلہ جانے لگا خافلہ بڑھنے لگا خافلہ سرحد مدینہ تک پہنچا تھا کہ ایک بار ابباس اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حسین کے قریب آئے کہا کہا خافلے کو رکھ وائیے کہا کیوں کہا خافلے کے پیچھے شغرا خاک اڑاتی ہوئی آ رہی ہے خافلہ روکا گیا خافلہ روکا گیا حسین کا شغرا کیا بات ہے کہا بابا ایک بار علی ازغر کو دکھا دی جئے کناتیں لگائی گئی ناکہ بٹھایا گیا رباب علی ازغر کو لے کے کنات میں اتری سغرا کنات میں آئی اور ایک بار آگے بڑھ کر کہا علی ازغر ایک بار اور بہن کی گود میں آ جا علی ازغر ہمک کر بہن کی گود میں آ گئے بہت دیر ہو گئی حسین نے پکارا دیر کیوں ہے فضا کہا جانے کیا بات ہے علی ازغر سغرا سے لپڑ گئے ہیں رباب نے پکارا نہیں آئے زینب نے پکارا نہیں آئے امی کل سوم نے پکارا نہیں آئے کہ اچھا ایک بار حسین آگے بڑھے میری طرف دیکھنا جیسے ہی حسین آگے بڑھے شغرا علی ازغر کو لے کے پیچھے ہٹنے لگی پیچھے ہٹنے لگی کہا بابا چھین کر نہ لیجے گا بچے کو چھین کہا نہیں شغرا ہم چھینیں گے نہیں ہم چھینیں گے نہیں ہمیں تھوڑی سی بات کر لینے دو علی ازغر سے ہم علی ازغر سے کچھ بات کرنا چاہتے یہ کہہ کر حسین چھکے اور علی ازغر کے کان میں کچھ کہا بس سننا تھا کہ ہم اکر حسین کی گوز میں کہ نانا کا دین انتظار کرے گا اب جا رہے ہیں علی ازغر جا رہے ہیں سغرا خدا حافظ کہتے ہیں جب کافلہ چلا تو سغرا وہیں بیٹھ گئے ہیں سغرا وہیں بیٹھ گئے ہیں زمین پر اور خاک سر پہ ڈالنے لگی کافلہ چلا گیا دادی اور نانی محمد حنفیہ جیسے چچا سغرا کو لے کر گھر میں آئے اب سن نہیں سکو گے تم کہتے ہیں اٹھالیس گھر ایسے تھے بنی حاشم کے محلے میں جن گھروں میں تالے لگ گئے اٹھالیس گھروں میں تالے لگ گئے صرف ایک گھر سغرا کا تھا جس میں سے کچھ آوازیں آجاتی تھیں اس میں کون رہتا تھا ام البنین ام سلمہ اب آس کا چھوٹا بیٹا فضل جس کی عمر پانچ برس کی تھی جو دادی کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا ایک دن اس بچے نے اب آس کے بیٹے فضل نے یہ دیکھا کہ صبح ہو جاتی ہے تو سغرا دروازے پہ آکے بیٹھ جاتی ہیں اب باس کا بیٹا ہے اور یہ حسین کی بیٹی ہے ایک دن معصوم فضل نے یہ کہا اے میری بہنا اے میری شہزادی آپ دروازے پہ کیوں بیٹھتی ہیں کہ فضل بات یہ ہے میں اس لیے بیٹھ تیم کہ ایسا نہ ہو کہ قاسد آجائے خبر آجائے کہ بابا آرہے ہیں اور سب سے پہلے خبر مجھ کو نہ معلوم ہو میں چاہتی ہوں مجھے سب سے پہلے پتا چلے بھئی علی اکبر آرہے ہیں بھئی قاسم آرہے ہیں بابا آرہے ہیں چچا آرہے ہیں تو ایک بار ہاتھوں کو فضل نے جوڑا کہا بیٹھئے میں وعدہ کرتا آج سے میں بیرون مدینہ تپتی ہوئی دھوپ میں سرحد مدینہ پر جا کے روز صبح کو بیٹھوں گا اور جیسے ہی خبر لانے والا آئے گا میں بھاگتا ہوا آپ کے پاس سب سے پہلے آؤں گا آپ گھر میں بیٹھئے میں خبر لاؤں گا میں خبر لاؤں اور میری شہزادی میں آپ سے قسم کھاتا ہوں جب سے میرے بابا باز گئے ہیں میں پرانے کپڑے پہنتا ہوں دادی نے کئی کرتے نئے بنائے میں نے اب تک نیا کرتا نہیں پہنا جب تک کہ بابا نہیں آئیں گے میں نیا کرتا نہیں پہنوں گا تو شغرانے بیٹا بیٹا پھر میں بھی نیا کرتا نہیں جب بابا آئیں گے جب بھائیہ علی اکبر آئیں گے اور تقریر یہیں پہ رک گئی اور یہیں پہ ختم ہو جائے گی میں یہیں پہ واپس آؤں گا جہاں پہ تقریر رکی ہے لیکن چند سیکنڈ کے لیے صرف وقفہ دے رہا ہوں مسائب میں کہ ایک بار قاسد نے پکارا کہ ہم عراق کی طرف جاتے ہیں اے مدینے والو اگر خط بھیجنا چاہو کوفے سغرا نے تو پہلے ہی خط لکھ رکھا تھا ایک بار فضل کو آواز دی کہ بیٹا قاسد کو روکو کہ حسین کی بیٹی عباس کی بھتیجی ایک خط بھیجنا چاہتی ہے فضل دوڑے اور قاسد سے کہ تجھے معلوم ہے یہ میرے آقا حسین کا گھر ہے میری شہزادی سغرا بیوی ایک خط لیے بیٹھی ہے کہ میرا وعدہ میں خط پہنچاؤں گا کہا جانے حسین کہاں ہوں کہاں میں پتہ لگاتا ہوا آگے بڑھتا جاؤں گا جہاں قافلہ حسین کا ہوگا یہ میرا وعدہ ہے کہ میں خط وہیں لے جا کر حسین کے ہاتھ میں دوں گا اور میں جواب بھی لاؤں گا شغرا کو اتمنان ہو گیا کہ قاسد خط لے جا رہا ہے جواب آئے گا قاسد چلا قافلے کا پتہ لگاتا ہوا چلا پتہ چلا کربلا میں قافلہ ٹھہرا ہے قاسد اس لن پہنچا جب قیامت کا دن تھا اس نے دیکھا کہ ایک ایک بزرگ ایک جوان کی لاش پہ بیٹھا رو رہا تھا کبھی اس نے دیکھا کہ اٹھ کر ایک ننی سی قبر پہ رو رہا تھا دیر سفے کا خط ہے بس زیادہ بڑا خط نہیں ہے میں سناتا ہوں آپ کو ایک بار اس نے پوچھا ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ قافلہ حسین کا ہے اے مسافر یہ بتا کہ حسین کہاں ہیں ہاتھوں میں مٹی بھری تھی ایک بار اٹھے کہاں مہین تو حسین ہوں تو مجھے کیوں پوچھتا ہے کیوں پوچھ رہا ہے تو بے اختیار کہا یہ آپ ہیں ارے میں تو کچھ سوچ کر آیا تھا آپ کی بیٹی فاطمہ شغرا کا خط لائیا ہوں ایک بار اس نے خط نکال کر پڑھا نہیں بلکہ خط لے کر فورا خیمے میں چلے گئے اور ایک بار آواز دی زینب امہ کل شوب رباب ام لیلہ شکینہ آؤ وطن سے فاطمہ شغرا کا خط آیا ہے ساری بیویاں جمع ہو کتاب کا نام ہے مجمول نورین اس میں یہ خط فاطمہ شغرا کا لکھا ہے جہاں سے میں یہ خط آپ کو سنا رہا ہوں خط کے اوپر کچھ لکھتے ہیں کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے جب آپ خط لکھتے ہیں تو آپ لکھیں فلان شہر فلان تاریخ لیکن شغرا نے جو اوپر ہر سم تُو داسی ہے اس کے بعد لکھا پیارے بابا بیمار بیٹی آپ پر سلام عرش کرتی ہے اور اب خط سنتے جائیے کہا بابا آپ کی بیمار بیٹی اس آس میں ابھی تک جی رہی ہے کہ کب بھائی علی اکبر اسے لینے آئیں گے ہاں بابا شغرا بھی زندہ ہے بابا میں کوئی ایسی بیمار تو نہ تھی جو سفر نہ کر سکتی مجھے تو اپنی بیماری کا علمی ہی نہیں ہاں سب کہہ رہے تھے سغرا بیمار ہے گرمی کا سفر ہے اسے لے جانا مناسب نہیں میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جہاں میری بیماری شدید ہو جائے مجھے وہیں چھوڑ دینا مگر نہ چچا بات سنتے تھے نہ بھائی علی اکبر وہ میری کیوں سنتے وہ تو آپ کے حکم کے پابند تھے ہاں بابا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی آپ پھپی زینب سے یہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے کہ شغرا کی شکل امہ سے ملتی ہے لو بابا لو بابا یہ کوئی بات ہوئی یہ کوئی بات ہوئی اگر میری شکل دادی سے ملتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے اور پھر نہ لے جانے کی یہ کوئی وجہ بھی تو نہیں کیا بھائیہ علی اکبر نانا رسول اللہ کے ہم شکل نہیں ہیں چچا بات دادا علی سے نہیں ملتے جلتے ہیں آخر بابا شکلیں شورتیں خاندان والوں پر ہی جاتی ہوگی تو وہ مجھے ضرور بلوائیں گے کیا ابھی شادی تیہ نہیں ہوئی کب تک ارادہ ہے ضرور بلوائیے گا ہائے میرا بھائیہ جب سہرہ باندھے گا تو کتنا پیارہ لگے گا اور میں بھائیہ علی اکبر کے سہرے کی بنائے بھائیہ اے بابا میں بھائیہ علی اکبر کے سہرے کی بلائیں لوں گی اور بابا میں علی اکبر کا صدقہ اتاروں گی تو میری ساری بیماری دور ہو جائے گی اے بابا شادی کے کپڑے تو سھل گئے ہوں گے میرا دل چاہتا ہے کہ اڑھ کر آپ لوگوں تک پہنچ جاؤں رات دن رات تکتی ہوں اب کوئی آیا اب دق الباب ہوا مگر شام ہو جاتی ہے پرندے اپنے بسیروں کو جاتے نظر آنے لگتے ہیں آپ کی یہ بیٹی آنے والے کل کی آس میں آس لگائے نانی کے ساتھ نانا رسول خدا کے روزے پر چراغ جلانے چلی جاتی ہے بابا جب سے آپ گئے ہیں رات کو بڑے درون خواب نظر آتے ہیں بابا رات کو نین نہیں آتی جیسے ہی آنک بن کرتی ہوں نہ جانے کیا دیکھتی ہوں اے بابا خواب میں ایک بڑا سا سہرہ نظر آتا ہے اور بابا خواب میں اس سہرہ میں مجھے خون اُبلتا نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے خون کا دریا جوش مار رہا ہے بابا یہ کیسا خواب مجھ کو نظر آتا ہے ایک دم خبرہ کے اٹھ بیٹھتی ہوں اور جب سے بابا یہ محرم کا چاند چڑھا ہے مجھے ایک پل چین نہیں آتا اے بابا میرا کھانا پینا سب چھوٹ گیا ہے زبردستی نانی مجھ کو نوالے بنا کے کھلاتی ہے اے بابا جلدی لکھئے سب خیریت تو ہے نا اے بابا اب تو آس پاس پڑوس کی سہلیاں بھی آنا جانا نہیں کرتی بابا جب گلی میں میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اپنے چھوٹے بھائیوں کو گود میں لے کے جا رہی ہوتی ہیں تو مجھ کو علی ازغر بہت یار اے بابا اب کو علی ازغر گھٹنیوں چلنے لگے ہوں گے اے بابا سکینہ اب علی ازغر کے ساتھ بہت کھیلتی ہوگی اور گود میں اٹھاتی ہوگی بابا مجھ کو کو گود میں اٹھاؤں اے بابا میں بھائی علی ازغر کے لیے دو کپڑے جوڑے بھیج رہی ہوں جو دادی ام البنین نے بنائے ہیں اور بھائی بھائی علی اکبر کے لیے میں نے بہت سے پھول جمع کر کے ایک گلدستہ بنایا ہے اب میں پورا خط نہیں پڑ سکتا اس لیے کہ آگے پڑھنے کی حمد نہیں ہے بس یہ سن لو ایک بار خط لے کر باہر آئے تو خاصد نے کہا خط کا جواب کہاو میں خط کا جواب دیتا ہوں خاصد تو لیا لے کر علی اکبر کے لاشے پر آ اور علی اکبر کے سینے پر شغرا کا خط رکھا کہا یہ ہے علی اکبر شغرا سے کہنا تیرے خط کا جواب آئے رکھا 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 رکھا